ارعیش ندور کی معززاتیوں کو ساجد زہیب کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارعیش ندور کے معززاتیوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات یزید کی آزادیوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی آپ کی شہادت کے بعد یزید بلکل ہی بے لگام ہو گیا پھر تو ہر قسم کی برانیوں کا بازار گرم ہو گیا زنا، لبا تک، حرام کاری، بھائی بہن کا نکاح، سود اور شراب بغیرہ الانیہ طور پر رائج ہو گئی نمازوں کی پابندی لوگوں میں سے اٹھ گئی پھر اس کی شیطانیت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ 63 حجری میں مسلم بن عقبہ کو بارہ یا بیس ہزار کے لشکر کے ساتھ مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا اس لشکر نے مدینہ منورہ میں توفان برپا کر دیا قتل و غارب بہت بری طریقے سے کی گئی لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا گیا ساس اور صحابہ کو بے گناہ شہید کیا گیا اور تابعین وغیرہ کو ملا کر کل دس ہزار سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا لڑکوں کو قید کر لیا گیا اور یہاں تک ظلم کیا گیا کہ وہاں کی پاک دامن پارسہ عورتیں بھی اس ظلم سے بچ نہ سکیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مقدسہ کی سخت بے حرمتی کی گئی مسجد نبوی میں گھوڑے باندے گئے ان کی لید اور پیشاف ممبر اتھر پر پڑے تین دن تک مسجد نبوی میں لوگ نماز نہیں پڑھ سکے صرف حضرت سعید بن مصیف جو تابعین میں سے تھے پاگل بن کر وہاں حاضر تھے آخر میں ظالموں نے ان کو بھی گرفتار کر لیا مگر پھر دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا تو یہ تھی یزید کی مدینہ منقبرہ پر ظلم کی کہانی اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ الرحمن پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ